مجھے بتائیے گا آواز سکرین اور کیمرہ آپ سب خود لے رہے ہیں ciento de رہے ہیں کا فیٹبیک دیجے گا چاہemالی دون لہجرہ I welcome you all in this first class of CAF 8 اور آج ہم لوگوں نے جو ہمارا main target ہے that is we will be discussing some facts about this paper کچھ ضروری باتیں جو کہ throughout the session ہمیں help کریں گی اس paper کو pass کرنے کے لیے یہ paper کیسا ہے کیا myths ہیں کیا techniques ہیں کیسے یہ paper pass ہو سکتا ہے کتنی linking چاہیے کتنی practice کریں گے تو ساری باتیں آج ہم لوگوں نے orientation کے اندر discuss کرنے تو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک live class ہے اور جب ہم لوگ live کا word use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیسے physical class میں participate کرتے ہیں ویسے آپ نے participation اپنی دینی ہے اور وہ بول کے دینی ہے تو آپ اپنے آپ کو unmute کر کے اگر کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں جب آپ hand raise کریں گے ہیں جب آپ type کرنے کے ساتھ میرے پاس ایک سوال ہے تو میں آپ کو specific time پہ آپ کا my card mute کر کے آپ ساتھ کا question لے لوں گا دوسرا یہ کہ اگر آپ بولنے میں comfortable نہیں ہیں تو آپ chat کے اندر اپنی query کو type کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک پر میں نے audit کا آج تک نہیں کرتے ہیں examine ہم نے بالکل to the point crisp چیزیں پوچھیں دیں اس نے کوئی بھی غیر ضروری نہ chapter test کیا انہوں نے areas test کیا تو وہ بچے جو اچھی تیاری کر کے گئے تھے الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ pass بھی ہوں گے اور وہ بچے جنہوں نے تیاری آخری دو مہینوں میں کی تھی یا وہ بچے جن کی accounting کی base کم تھی خراب بنے بھی تھی وہ ظاہر سے بات ہے پھر پریشان ہی ہوں گے ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اس paper میں کہ audit کا paper کبھی بھی audit fail نہیں کرواتا یہ کئی لکھ لیں audit کا paper audit fail نہیں کرواتا audit کا paper آپ کی خراب accounting fail کرواتی ہے کیونکہ اصل میں audit ہے کیا audit کیا ہے accounts کو check کرنے کا نام accounts کو verify کرنے کا نام accounts کو analyze کرنے کا نام اور یہ بتانا ہے کہ آپ کے accounts صحیح بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے تو یہ کب possible ہے جب آپ کو خود accounting standards آتے ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ paper میں jump in کر لیتے ہیں مگر وہ f1 پڑھ گیا ہی ہوتے ہیں کچھ ایسے بشندے بھی ہوتے ہیں جو کہ شروع میں audit کا paper اس لیے pick کر لیتے ہیں f1 کے ساتھ ہی کہ جناب یہ theory کا paper ہے تو یہ pass ہو جائے گا اور colleges فٹا فٹ سے بھائی صاحب کو انڈول کر لیتے ہیں تاکہ ان کے پیسے بن جائیں تو ایسا ہم نہیں کرتے ہیں میں آج آپ کو day one پہ categoryقل ہی بتا رہا ہوں audit کا paper وہ بچہ pass کر سکتا ہے جس نے کم سے کم f1 پڑھی ہوں اور جو standards f2 والے استعمال ہوں گے وہ ہم class میں relevant portion جتنا ہمیں required ہے وہ discuss کر رہے ہوں گے وہ بچہ جس نے f2 پڑھ لی ہے یا ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے وہ تو ہمارا ideal candidate ہے اس کی تو بعد ہی کچھ اور تو اگر آپ f1 پڑھ گئے بھی آئے ہیں تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے new scheme کے چلتے یا new scenarios کے چلتے ہم liable ہیں اپنے آپ کو relevant accounting والی باتیں بھی cover کروانی ہیں اسی class ٹھیک ہو گیا جی ہمارے پیچھ میں کچھ حاضرین موجود ہیں اور with the passage of time یہ حاضرین انشاءاللہ بڑھیں گے تاکہ ہم لوگ اپنے course کو timely wind up کریں اچھا آپ کے خیال سے ہمیں course کب تک کس date تک ختم کر دینا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ what should be our ending date for this course any idea any guess یا آپ کی خواہش کیا ہے mid january ٹھیک ہے بڑھا اچھا ایک آیا 31 jan good December December تو بہت early December audit کے لیے بہت early ہے C law B law تو December میں بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں yes exactly January 90 lectures ہوں گے ہمارے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں category بتا رہا ہوں بلکہ ایک سیکنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں let me show you some facts اگر میں آپ کے سامنے کچھ facts رکھو اس paper کو لے کے just a minute جی مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ کو excel کی فائل شو ہو رہی کیا آپ کو excel کا document شو ہو رہا دیکھیں یہ ہمارا پورا course plan starting from 30th September آج کیا ہے 30 September آج کا ہمارا target کیا ہے orientation plus chapter 1 basics تو آج سے ہم نے پڑھائی شروع کر دینا ہے ٹھوڑا سی بات اور کریں گے paper کے اوپر and then we will dive into the studies اور آج جب class end ہوگی تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے اس کے بعد اگر آپ دھور کریں تو یہ day-wise plan 1st October chapter 1 unit 1 2nd October chapter 1 unit 1 plus 5 then unit 2 then unit 2 plus 4 اس کے بعد Saturday off then past papers chapter 1 companies act سارا کریں گے 3 دنوں میں پھر اس کے سوال کریں گے chapter 1 ختم اس کے بعد chapter 13 کو 2 weeks دے دی ہیں یہ week پورا اور اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے ایک chapter number 2 کو تو یہ پھر 13 کے past papers کو دیکھیں دو دن یہاں پہ دی ہیں یہ یہ دو دن یہاں پہ دے دی ہیں اور پھر ایک دن الگ سے یہاں پہ دے دیا پھر 2 کے past papers پھر آپ کا آ جائے گا result تو basically result سے پہلے پہلے ہم تین chapters کو complete کر چکے ہوں گے chapter 1 chapter 2 chapter 13 جو کہ directly بتاؤں تو grid A بنتی ہے آپ کی جس کی پندرہ سے 20 نمبر کی پکی ویٹے اور ہمیں پتہ ہے کہ iCAP جب grids بناتا ہے تو ان grids کو 100% comply بھی کرتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی audit بہت مشکل ہے تیار نہیں ہوتا یاد نہیں ہوتا الٹا لڈک جاؤ کہ تو تیار ہوگا کوئی سو سوال دکھو کہ تو تیار ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے یہ audit بھی 100 نمبر کا ہے ف اے آڈو بھی 100 نمبر کا ہے ایم اے ف اے بھی 100 نمبر کا ہے yes technicalities فرق ہے چیزیں فرق ہے dimensions فرق ہے مگر مشکل بنا کے کبھی بھی نہیں پڑھاؤں گا یہ میرا پیشہ ہی نہیں میرا پیشہ یہ ہے میرا ایمان یہ ہے میرا belief ہی ہے کہ اگر میں نے اس پیپر کو آپ کے لئے آسان نہیں بنایا تو میں teacher ہی نہیں کیونکہ teacher کون ہے ایک استاد کون ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو چیز آسان کر کے پیش کرے اسی کا نام تو استاد ہے اچھا آگے کیا ہوگا جناب اچھا ایک کی سوز اور غور کیجئے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ assessment اور online test کی details آ رہی ہیں کہ آپ نے یہ line دیکھئے یہ column check کریں ijk column جو میں نے بولڈ کیے میں اس کو میں yellow highlight کرتا ہوں یہ یہ دونوں columns آپ کو نظر آ رہے ہیں جلدی بتا دیں assessment کا اور online testing کا تو سر جی assessment آپ کی weekly basis پہ minimum دو ہوا کرے گی اور ہر monday is your test every monday will be the test کچھ saturdays ہم نے offer رکھیں result تک اور جیسے ہی result آئے گا ہم saturdays open کر لیں گے کیونکہ audit میں six days of week ہی پڑھائی ہوسی ہے five days کے ساتھ timely course complete نہیں ہو پاتا with such heavy possible practice so ہر week آپ کا test ہو گا اور ہر week آپ سے assignments share کی جائیں گی آپ سے یہ رٹا لگانا سے تیار ہوگا نہیں رٹا نہیں لگاؤں گا یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کنسیپچولی چلتی ملکے چلیں گے سیکھیں گے سکھائیں گے تاکہ میں آپ کا یہ پیپر پاس کلا ہوں تبھی تبھی مجھے سکون آئے گا بیلو ہو سیلو ہو آڈیٹ ہو جب تک میرا بچہ ڈسٹریس رہتا ہے میں خود ڈسٹریس رہتا ہوں even in the case of پی آر سی آلسو سی ٹیپ کو جو خیر کہانی سیپرٹ ہوں تو میں کسی بھی ٹائم پہ یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ پریشان ہوں آج سے آپ نے اپنی پریشانی ہے مجھے دے دیں نہیں اور میری سارے خوشیاں دیں دیں ٹھیک ہے چی تو آگے چلتے ہیں ہمارا جو کورس کمپلیشن ہوگی that is 25 جنگری 90 لیکچرز کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس پلان کے اوپر کامیاب کرے اگر کچھ ویریشن بھی آتی ہیں تو میں نے ایک اٹھاروہ ویک رکھا ہوا ہے آپ دیکھے ہیں 25 جین کو ختم ہو رہا ہے تو یہ 25 جین بڑھ کے تھوڑا سا جنوری کے اند تک جا سکتا ہے اگر کچھ slight variations آتی ہیں تو ان ساتھ آ سکتی ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 90 to 95 لیکچرز کے اندر یہ کورس آپ کا 100% کمپلیٹ ہوگا with all practice 18 test 30 assignment اور ابھی اس میں فیب کے رویئن test شامل نہیں ہیں اگر آپ فیب کے رویئن test ایڈ کریں دو موکس ایڈ کریں تو کہانی کو 30 test پہ چلی جاتی ہے اور 40 کے قریب assignments پہ چلی جاتی ہے تو میرے پاس آپ کو کروانے کے لیے بہت کچھ ہے پھر ہمارا بیچ میں mid term بھی ہوگا ہمیں آج پتا ہے کہ ہمارا mid term آٹھ دسمبر کو ہوگا this is the level of planning we have for you کہ مجھے آج orientation بھی پتا ہے کہ mid term کب ہے آٹھ دسمبر کو اور اس کا سلی بز کیا ہے کیوں ہم ایک systematic way میں study کریں پلاسس کا time بھی same رہے گا ابھی دیکھیں result holidays and counselling session 26 سے 39 ہمیں پتا ہے کہ result کا یہ time ہوتا ہے تو بچے نہ تو serious ہوتے ہیں پڑھنے میں تو وہ تنگ ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس time پہ کوئی class نہیں ہوگی ہاں جب result آ جائے گا تو پہلے ہم اپنی journey واپسے شروع کریں تو یہ plan میں آپ کے ساتھ share بھی کر دوں گا PDF کی form میں تاکہ آپ کے پاس یہ رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں coming back to orientation مجھے بتائیے یہاں تک ساری باتیں clear ہیں ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ نے participate کرنا ہے کیونکہ اگر آپ proper participation کریں گے میرے ساتھ تو ہی فائدہ ہوگا otherwise کہ میں ایک camera کو بڑھا رہا ہوں اور basically وہ camera کے پیچھے تو آپ لوگ بیٹھیں یہ ایسا تو ہی ہو رہا کہ میرے سامنے اس طرح physical audience بیٹھیں اور اس طرح آپ لوگ بیٹھیں نہیں یہ dedicated life ہے یعنی کہ ایسی life class جس میں میری 100% attention کس کو ملے گی میرے اپنے بچوں میں ملیں اور کسی کو یہ نہیں ملے گی تو 100% focus 100% attention میرا کس کی طرف ہے میرا attention span کا ہے آپ کی طرف میرا span of control کیا ہے کہ جتنے بچے class میں live آئے ہیں میں ان کو target کروں ان کو teach کروں تو اگر آپ نے اس paper میں کامیاب ہونا ہے تو kindly consistent رہیے گا چھٹی مت کیجئے گا اور جو آپ کو assignment دے رہا ہوں جو test دے رہا ہوں جو سکھا رہا ہوں جو بتا رہا ہوں گھر جا کے بانکہ آپ تو گھری ہیں تیس سے چالیس منٹ بس آپ نے اس paper کو دے جب تک آپ کا result نہیں آتا آپ کے اوپر کوئی burden نہیں ہے آپ 30 to 40 منٹس بھی دے دیں گے اس paper کو mobile site پہ رکھے بہت ہے ہم کسی بھی دن اتنا زیادہ نہیں پڑھیں گے کہ آپ کے اوپر بلا وجہ کا burden تاری ہو جائے تو ہم نے ایک systematic way میں پڑھنا ہے ایک designated way میں چیزوں کو دیکھنا ہے اور مل کے چلو تو اگر آپ لوگ کام کر کے آئیں گے سوالات اوچھیں گے تو مزائے گا کام ہی نہیں کیا ہوگا تو میں دیوالوں کو تو پڑھانے والا ہوں تو آپ نے آج سے ہی قسم کھالے نہیں بلکہ نیت کریں میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں نیت کریں میرے ساتھ کہ آپ یہ paper پاس کریں گے اٹھائیں شابش اٹھائیں اٹھائیں نیت کریں ہاتھ اٹھائیں قسم کھائیں کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو یہ paper آپ کا لازمی پاس ہوگا اللہ کے حکم سے پاس ہوگا کوئی بڑی بات نہیں لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ physical class میں کوئی attention زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کم ہوں گی میں سچی بات بتاؤں physical class میں attention lose ہو جاتی ہے کیوں بہت سارے بچے ہوتے ہیں کچھ left right جا رہے ہیں کچھ وزار ہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں کچھ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں وہ spend نہیں رہتا مگر چونکہ میرا target ایک audience ہے میں focus ہوں آپ کو لے کے تو ہم نے اسی focus way میں ہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے آگے ٹھیک ہے جی بہترین ہو گیا جناب best ہو گیا جناب thank you so much آگے چلتے ہیں جناب آپ لوگوں نے ابھی تک اس paper کے بارے میں کیا سنا ہے کیا سنگے آئے ہیں کچھ audit ہے کیا اتنی بیعث ہوتی رہی ہے recent دو تین ہفتوں میں تو facebook سے آپ کو کیا پتا چلا کہ جن paper ہے بہت مشکل paper ہے کیا سنا ہے کیا miss بنائی ہے toughest theory paper اور بتائیں اور بتائیں شابہ 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 بتائیں tough ہے ٹھیک ہے اور 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 ہمیں کم سے کم دو کھنٹے دینے چاہیے audit کو اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ساری میٹس ہیں توڑ دوں گا اور بتائیں سر سنا کیا ہے experience کیا ہے جی میں آپ کے نام سے سمجھ گیا تھا کہ آپ ہماری ایک پرانی بلچی ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو اب میں ہم جاتا ہوں سین کیا ہے سر آپ کے نام سریبس میں پندرہ چپٹرز کتنے پندرہ چپٹرز میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں کہ کون سے چھے چپٹرز ایسے ہیں جہاں سے پیپر بن گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپر کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ڈیویلپ اگر آپ لکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو لکھ لیں اور جب پیپر آئے گا تو ایک دفعہ کمپیر ضرور کر لیجے گا چپٹر تھری لکھ لیں اگر لکھنے میں انٹرسٹڈ ڈال دو چپٹر تھری چپٹر تھرٹین چپٹر فورٹین چپٹر فائف اور چپٹر پکس پائیو سیکس تھری تھرٹین فورٹین میکسیمم آف تر ٹائم پیپر آپ کا یہاں سے ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے میکسیمم آف تر ٹائم تو یہ کوئی پریشانی واری بات نہیں ہے کہ پیپر مشکل آتا ہے پیپر میں ایگزائمنٹ جو ہے وہ الٹا آؤ ور ٹیسٹ کرتا ہے پیپر بہت مشکل آتا ہے نہیں یہ ساری میٹس ہے اگر آپ کو کلاس پہ سمجھ آ گئی ہے تو گھر پہ تیس سے چالیس منٹ ہی بہت ہے میں نے میسیج کر دیا پڑھ لیں تیس سے چالیس منٹ ہی بہت ہے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس آر ایناف اگر آپ وہ تیس سے چالیس منٹ دیڈیکیٹڈ وے میں پڑھ لیں بہت ہوتے فیڈی کی پیپر کے لیے بہت مگر اس کو پڑھنے کے لیے بھی موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے صرف کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو فیزیکل کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو ساکت والی بھی نہیں ساکت والی میں ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس اگر کتاب نہیں ہے تو آپ اس کو پرنٹ کروا لیں یا کتاب مگوا لیں ہدر وائز کیا ہوگا کہ پھر آپ پرشان ہی رہیں گے تو تیس سے چالیس منٹ آفٹر کلاس انف اور یہ ڈیلی بیس پہ کرنا یہ ڈیلی بیس پہ کرنا ڈیلی پڑھ لیں بے شک تھوڑا پڑھ لیں مگر اچھا پڑھ لیں کیونکہ جب آپ ڈیلی بیس پہ کنسسٹنٹ ہو کے چلیں گے تو کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اگر آپ ڈیلی بیس پہ کنسسٹنٹ پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ سوچی گا بھی مد کیا پاس ہو جائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ جو آپ کا میدہ ہے سٹمک اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے پانچ دن کچھ نہیں کھانا اور چھٹے دن سب کچھ کھا لینا ہے تو کیا آپ کا سٹمک اس کو دیجسٹ کر پائے گا بتائیں کہ آپ کا سٹمک اس قابل ہے کہ وہ پانچ دن بھوگا رہے اور چھٹے دن سب کچھ کبھی بھی کسی کا آج تک نہیں آیا تو کوئی بڑے وادے نہیں ہے مگر ایک بلیف ہے ایک یقین ہے آپ پہ خود پہ اُس ذات پہ کہ بھائی ہم یہ پیپر مل کے پاس کر سکتے ہیں کریں گے نا میں سب یہ پیپر پاس انشاء سر اس پیپر میں کیا کیا پرابلم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی پرابلم بچوں کو کونسپس کی انڈرسٹین نہیں ہو پاتے ہیں بچہ کنفیوس ہو جاتا ہے پریشان رہتا ہے تو یہ چیز کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے انگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ روائز کر رہے ہیں تو بھئی ٹیچر تو چونٹی فور بی سیون آپ کے پاس موجود ہے آپ ٹیچر کو وٹس اپ کر لیں اس سے پوچھ اس کو کال کر رہی تو کونسپس کی انڈرسٹین آپ نے انشور کر لی ہے سونے سے پہلے آپ نے خود سے ایک سوال پوچھنے کہ بھئی کیا مجھے یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی یا میرا کونسپٹ کلیر بنا ہے یا نہیں بنا اور اگر آپ کو ہلکا سا بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے تو آپ وٹس اپ پہ میسج ٹائم کر کے سو جائیں جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو آنسر آیا ہوگا میری یہ روٹین بن گئی بھی ہے کہ میں راب دو تین بجے تک بھی آنسر کر رہا تو شاید میرے نیند کو دو تین گھنڈے کی ہی رہ گئی ہے اب آتی نہیں کیونکہ اب اتنی چیزیں سال چند پڑی ہیں پی آر سی بھی ہے سی فائب بھی ہے پی آر سی فائب پی پر پی پی سٹیشن اللہ تو چیزیں کافی زیادہ پائی مگر سٹیل اللہ نے حمد دی بھی ہے تو آپ کے لئے سر کونسیپ سکین شیلنگ ہو گئی آگے کیا کیا جائے آگے آپ نے مائن میپنگ کر نی ہے اس کو ریٹین رکھنے کے لیے نوٹس بنانے لیے اب اس میں آئی بک ریڈنگ پرسپیکٹر کے لیے بہت اچھی ہے مگر کریم پرسپیکٹر کے لیے وہ فضول لگ مدب آپ اسے کریم نہیں کر سکتے اور آرڈیٹ میں اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ کر لیتے ہیں ہمیں اپنی انگلیزی پر بھروسہ نہیں تو ہم اپنی انگلیزی لکھ کر دیں تو ہم کچھ چیزوں کو کر 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 سکتے تو یہ بڑی اچھی methodology ہے بچے جو ہم نے 30 test رکھے ہیں 20 assignments رکھی ہیں 18 25 35 test رکھے ہیں یہ سارے اسی ڈی تو ہے کہ جو آئی کے questions اور جو رائٹن issues ہیں ہم اس کو overcome کر سکے پھر اکثر بچوں کا یہ doubt ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کس chapter میں سے logical سوال آنا ہے اور کس chapter میں سے آئی cab نے straight forward پوچھنا ہے تو بھائیہ یہ چیز میں آج once and for all ختم کر دیتا ہوں ایک mit ہے cramming versus logic کی تو یہ دیکھ ہے یہ ہے اس کا حال یہ extreme left پہ آ رہے ہیں وہ areas وہ chapters جو کہ iq have 100% knowledge based پوچھ رہے ہیں یعنی کہ یہاں سے type one type two سوال آسکتا straight forward یا seems logical سوال test کر سکتا پھر application based اور mix یہ وہ questions ہیں جہاں سے logical سوال نکالتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گنتی کے کچھ چند areas ہیں risk assessment ہے fraud ہے sampling ہے confirmation ہے reporting standards ہیں going concern ہیں یہ ساری باتیں cover کریں گے class میں اب آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا chapter شروع کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کی nature کیا ہے اور یہ کیسے پچھلے والے chapter کے ساتھ جوڑ رہا ہے ایک بات میں اور بھی clear کر دوں آئی cap committee دو chapter کو جوڑ کے سوال نہیں پوچھتا within the chapter concept کو جوڑ کے مگر دو chapter کو پکڑ گے جوڑ کے وہ سوال نہیں بناتا خاص اور میں ایک سوال میں سب کچھ پوچھ لے یہ cap level پر نہیں کرتا تو آپ نے اس کو لے کے پرشان نہیں ہونا جہاں جہاں پہ linking چاہیے ہوگی وہاں پہ ضرور ہم اس کو link کریں سلجک پوری اگر میں سلیبرز کی بات کروں complete سلیبرز کو آئی گرڈ میں یہاں سے دکھاؤ یہ دکھیں یہ گرڈ اے گرڈ اے میں تین چپٹرز آگے ون ٹو ٹھرٹین گرڈ بی میں ایک چپٹر پورا ہے چپٹر ٹھری اور چپٹر فور سے بس ایک ٹاپک ادھار پہ لے لی اور ان کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ آئی کی اپ نے گرڈ سی میں ڈال دیا باقی سب کچھ تو اب ٹیکنیکلی ہمارے پاس جو مین گرڈ بنتی ہیں وہ چار ہیں اے بی سی اور گرڈ ڈی ہے ایک یہاں بھی شونی ہو لیے آپ کو گرڈ ڈی ہے ایک گرڈ ڈی ہے ایک اس میں دو چپٹر 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 کیا اسی کے پرسپیکٹیو سے اس کو ٹی سینٹ اٹیمٹ کو مد نظر رکھوں آپ کے سامنے تو پندرہ نمبر ایک اپنے گرڈ ایسے ٹی ہے ایک ایک آتھا پندرہ سے بیس اگر آپ گوھر کریں تو کوئی اور چپٹر ٹی نہیں کیا پورے پندرہ نمبر ایک ہی چپٹر کے ایک ہی سوال سے ٹی کلی ہے اور یہ وہ ایڈیا ہے جس کے بغیر بند ہی نہیں سکتا آپ کو چپٹر لکھو ہے نا 3 13 14 یہ وہ 13 ہے پھر گرڈ ٹی پہ آج چپٹر 14 اس کے بدا بھی پیپر نہیں بند سکتا اندرہ اوپر اندرہ نیچے تیس ہو گئے پھر گرڈ بھی چپٹر 3 سے 20 نمبر تک وہ لازمی ٹیسٹ کر رہے دیکھ رہے 20 20 29 20 20 یہ ساری 20 کی ٹریل چلی آ رہی ہے 20 20 20 20 وہاں 20 نمبر پھولے کر دی پھر باقی جو بچا تھا گرڈ سی پوچھ لیا کون کہتا ہے کہ آئی کی نے اس دفعہ جو پیپر سیٹ کیا تھا وہ آؤٹسائیڈ گرڈ تھے شاید گرڈ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے بچوں کو شاید گرڈ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے دیکھنے والوں کو دیکھیں خراب کرنا بڑا آسان ہے کسی کے بارے میں غلط بار پھیلانا بڑی آسان بات ہے مگر پوزیٹیو اپروچ رکھنا یہ ایک آٹ ہے ٹھیک ہے نا آئی کی آئی 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 ٹی 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 ہاں اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پوچھے کئی سے آپ اس کو روک نہیں سکتے جب تک وہ اپنی گریڈ میں رہا تو یہ ہے ریس پیپر کا انیلیس اچھا آپ کے خیال میں ہم لوگوں نے پاس پیپرز کہاں سے کہاں تک کرنے ہوگی اپنی گلاس میں کوئی ہنٹ کوئی آئی ڈی سکتے ہیں کہ کتنے سالوں کے پاس پیپرز ہمیں کلاس میں کرنے چاہیے ای 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 کیسے موز بھائی سیرو میں بھی تھے موز بھائی ایسے یہ آپ سیرو میں بھی تھے نا تو ان کو آئیڈیا ہے سر آٹم 2009 سے لے 24 تک ہم نے یہ سارے سوال اٹیمڈ کر تو on average just like سیرو یہ بھی کوئی پانسو کے قریب سوال ہی بن جاتے ہیں تو اگر یہ سوال اپنے ہاتھ سے گزارے ہوں اسائنمنٹس کی ہوں ٹیسٹ دیئے ہو موک دیا ہو دیلی بیس پہ تیس چالیس میرٹ چلے ایک گھنڈا بھی پڑھ لیا ہو سیکھا ہو پانسیپٹ بن رہے ہو دیبیڈ کی ہو تو کیا پیپر پاس کرنا مشکل تکھیں دل پہ ہاتھ اور بتائیں کہ کیا یہ پیپر پاس کرنا مشکل نہیں سر یہ پیپر پاس کرنا بلکل بھی مشکل نہیں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے مسئلہ آتا ہے کہ ہم لیزی پڑھ جاتے ہیں مسئلہ آتا ہے کہ ہم سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ آرڈر تو پرس ٹیمٹ میں پاس ہی نہیں ہوتا وہ بھائیہ ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ اچھی مالی کر لے تو ضرور ہوتا ہے بہت سارے بچے لا تعداد بچے پہلی ٹیمٹ میں نکالتے ہیں میرے سے پڑھ کے نکالتے ہیں ی سے ز سے بھائی بچ ٹیچر کوئی بھی ہو ٹیچر کا سیٹ کر دیتا ہے تو بھائیہ اس پہ چلے بھی لیا کریں کیونکہ جیسے جیسے آپ اس پہ چلیں گے کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ ہم کنار ہو رہے ہوں گے اور ایک ٹائم آئے گا جب آپ کیس کوالیفائی کریں گے مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے کی کوالیفائنگ اٹیمٹ ہے تو بس اپنی کوالیفائنگ اٹیمٹ کو اپنی کوالیفائنگ اٹیمٹ کو سب سے آئیڈیل بنا دیں یہ ہی ٹائپ this is the ٹائپ this is the main اگر آج سے ہی ری ون سے ہی آپ نیت کر لیں کہ میں نے خورو سٹڈی کرنی میں نے تکا کے پڑھنا میں نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا ٹیچر پہ ٹرسٹ کر کے جو وہ کہتا ہے وہ کرتے جائیں بھئی وہ بھی آپ کی بنائی کیلئے کام کر رہا ہے آج تو کیا وہ آپ کو پاس نہیں کروا سکتا بس ایفرٹ کس نے ڈالنے نہیں اچھا جناب میں کبھی کبھی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں اس پیپر کو لے کے تو آپ نے پرشان نہیں ہو ٹھیک ہے مجھے بتائی آپ میں سے کتنے بچوں نے اس پیپر کے ساتھ کوئی پیپر پک کیا ہو ہے آپ میں سے کوئی ہے جنہوں نے ف آر ٹو یہ مف پک کیا ہو مف آر ٹو آر 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 ایک بزارش کروں گا دیکھیں آر 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 جسٹس والا ٹائم دی جی یعنی کہ یہ نہیں کرنا کہ آر ٹو میں چار گھنڈے لگا رہے ہیں اور بچارے آر 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 جو جتنی کیل لازمی دو نہ اس سے کم نہ اس سے زیاد تو میں نے آپ سے کیا مانگ ہے ریزرل تک صرف تیس سے چالیس میرٹ کتنا دے پائیں گے کبھی کبھی شاید ایک گھنٹہ اتنا مل جائے گا مجھے آپ سے اس سے اوپر کچھ ریمانڈ نہیں کروں تو خدارہ چاہیے کانسسٹنسی چاہیے ہمارا جو اورینٹیشن ہے وہ پہنچتی ہے اقتدام کو اس میں میں جلدی میں آپ کو دکھایا ہے میں اتنا خاص اس کا فائدہ نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے 2015 سے لے کے 24 تک کا انیلیس 22 23 24 یہ نیو سکیم پہ بنی ہے اور اس سے پیشے کیا چل رہی تھی اور اس کے بعد جو 25 آٹم آئے گی وہ نیو سکیم پہ آئے گی تو یہ بھی بن جائے گی اچھا جی اس میں سین ایسے ہیں کہ 15 چپٹر ہے اور ہم نے اس کو دیوائیڈ کر دیا ہے جس سن آئے کہ آپ نے گریڈ وائز دیوائیڈ کیا ہوئے اور اگر آپ بھور کریں تو کچھ چپٹر ایسی ہیں جہاں سے ہمیشہ سوال آیا ہے چپٹر 13 چپٹر 3 چپٹر 5 6 یہ وہ سوال ہے 13 یہ وہ areas ہیں 14 یہ وہ areas ہیں جہاں سے فور شور سوال آتا ہے پیپر پورا نہیں بن سکتا ایتکس کو چھوڑ کے رپورٹ کو چھوڑ کے کنٹرولز کو چھوڑ کے پروسیڈرز کو چھوڑ کے رسک کو چھوڑ کے فراڈ کو چھوڑ ہم لوگ ہر کونسپٹ کے اوپر تسلیس سے ٹائم لگائیں تسلیس اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے اور انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے کہ ہاں ہم نے اس پیپر میں کامیابی حاصل کرنی ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہے جی تو اورینٹیشن یہاں بھی ختم ہوتی ہے اب ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ چپٹر ون شروع کر دیتے ہیں اور میں آپ سے کچھ بیسک باتیں پوچھوں گا کیونکہ آج کا ہمارا ٹارگٹ کیا تھا اگر میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤ ٹارگٹ تو ہمارا ٹارگٹ آج کا ہے اورینٹیشن تیار کیا سارے تیار کیا میں شروع کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کیا میں پروپر آڈٹ کی لینگوژز سٹارٹ کرو آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں سر جی یہ ورڈ آڈٹ کیا ہے آپ کے نزدیک آڈٹ کسے کہتے ہیں کیا ہے یہ آڈٹ کیوں ہے یہ آڈٹ کس لیے ہے یہ آڈٹ کیوں کیا جاتا ہے یہ آڈٹ آڈٹ کیا ہے کیسے ڈیفائن کریں آڈٹ کچھ لکھنا نہیں ہے جس باتیں کرنی ہوں میں اور باتوں باتوں میں سب کو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ دوسر یہ آڈٹ کیا ہوتا آپ اپنے آپ کو آنمیوڈ کر کے بھی بتا سکتے ہیں آپ چیٹ میں لکھ بھی بتا سکتے ہیں مگر آپ آنمیوڈ آف فانانشل سٹیٹمنٹ اسما نے مشکل ترین الفاظ استعمال کر دی ہے ہم نہ کہہ رہی ہیں سر انسپیکشن آف آرگنیزیشن اور بتائیں پارٹیسپیٹ کریں گے جب تک آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے محول تھنڈا پڑ جائے گا اور آڈٹ میں محول ہمشہ گرم رکھنا ہوتا ہے تھنڈا نہیں چلے میں تھوڑا سا آسان اس کا ورجن بیش کرتا ہوں آڈٹ کہتے ہیں اکاؤنٹس کو چیک کرنا سر یہ اکاؤنٹس کون منائے گا آڈٹر خود آپ کے نزدیک اکاؤنٹس کون مناتا ہے آڈٹر خود بناتا ہے اکاؤنٹس کمپنی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں مینجمنٹ بناتی ہیں اور یہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ کمپنی کے اونرز ہیں وہ اس کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ بیٹھو یہ پیسے لو اور ہمارے اکاؤنٹس کو چیک تو مینجمنٹ سے اکاؤنٹس لیے جائیں اور ان کے حوالے کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ بھائی یہ اکاؤنٹس ہیں اور تم نے کیا کرنا ان کو verify کرنا اتنی سی basic understanding clear اس میں کوئی question نہیں کہ کام کیا ہے اکاؤنٹس کو پکڑ کے اکاؤنٹس کو verify کرنا اور owner کو report کرنا کہ تمہارے accounts چھیک بنے ہیں یا نہیں بنے بہترین ہو گیا سج یہ بتائیے یہ سارے process کے لیے یہ جو auditor ہوتا ہے کیا یہ owner سے اور management سے independent ہو نا چاہیے یا dependent ہو نا چاہیے independent ہو چاہیے بہترین ہو گیا کیونکہ اگر یہ خدانہ خاصتہ dependent ہو گیا تو یہ صحیح سے نا تو accounts کو چیک کر پائے گا اور نہ ہی صحیح سے report دے پائے گا ایسے ہے کے نہیں ہے اگر اس کے اوپر کسی کا influence ہے اگر management میں ایک بندہ اس کا بھائی ہے تو کیا یہ اپنے ہی بھائی کے خلاف کہہ پائے گا کہ اس نے account صحیح نہیں منا کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا تو auditor should be independent of what auditor should be independent of management and auditor should be independent of company بھائی گاڑی کو fit بنا دیا اور آپ کو ایک report issue کر دی کہ yes تمہاری گاڑی مری تک جا سکتی ہے اب سوچ کے بتائیے گا اس ساری کہانی میں کتنے کردار ہیں میں آپ کو option دیتا ہوں ایک دو تین یا چار کچھ حضرات تین کہہ رہے ہیں کچھ نے چار بھی کہا ٹھیک تین چار نہیں تین کیسے بتاتا ایک آپ لوگ جس کی ڈیوٹی لگائی ہے کس نے گھر والدوں نے فیملی نے دوسری فیملی ہو گئی تیسرا پاک ویلز تیسرا پاک ویلز جو چار کہہ رہے تھے انہوں نے کس کو ایڈ کیا تھے ان تینوں کے لوگ جی دوسرا آپ چار کیسے بنائے تھے اور آمدہ چار بیٹا کیسے بنائے تھے پاک آپ نے چار چار کیسے بنائے چلیں یہ تین سمجھ آگے کون ایک آپ لوگ ایک گھر والے ایک پاک ویلز آپ لوگ گھر والے پاک ویلز اچھا آپ کی ذمہ داری لگی ہے کہ آپ نے لے کے جانا ہے گاڑی کو پاک ویلز والوں کے پاس اور پاک ویلز نے چیک کرنا ہے مجھے بتائیے گاڑی جو ہے اس کا یوزر کون ہے آپ پاک ویلز ہیں گھر والے گاڑی کا مین یوزر کون تھا مدھی کون جا رہا تھا گھر والے آپ یا پاک ویلز والے گھر والے تو یوزر کون ہے فیملی یوزر کون ہے فیملی ٹھیک ہے آپ کون ہے جس کی ذمہ داری لگی تھی کہ انہوں نے گاڑی کو لے گے جانا تھا تو کیا میں پاک ویلز والوں کو آڈیٹر کہہ سکتا پریکٹیشنر کہہ سکتا ہوں انہوں نے میری گاڑی کا آڈیٹ کرنا تھا کہ کیا میری گاڑی مری جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے بھائی سچ بول رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا دی اب اسی مثال کو آڈیٹ کی لینگویج میں لے کر آتے آڈیٹ میں بھی ہمارے پاس تین طرح کے لوگ ہوتے ایک انٹینڈ یوزر جس طرح فیملی میمبر یوزر تھے اس طرح آڈیٹ میں کیا ہوتا ہے جنہوں نے ان فنانش سٹیٹ منٹ کو استعمال کرنا ہوتا ہے بتا سکتے وہ کون سے حضرات ہوتے جو واقعے میں فنانش سٹیٹ منٹ کو استعمال کر رہے ہوتے شیئر ہولڈرز انویسٹرز شیئر ہولڈرز انویسٹرز بہترین ہو گیا تو یہ کون ہے انٹینڈ یوزر بینکر بلکل اگر میں سب کو ایک نام دینا چاہوں تو ایک نام کیا ہوگا ایک نام دے دیں ان سب کو اگر میں ایک نام میں سمیٹھ چاہوں تو ایک نام کیا ہے جی ایک نام چاہیے حمزہ بھائی نے جی exactly stakeholders تو میرے انٹینڈ یوزر کون سے بن گئے ہیں stakeholders holders اب اس میں آپ government کو بھی لے آئیں اس میں bankers کو بھی لے آئیں اس میں investors کو بھی لے آئیں اس میں آپ ہر ایک کو incorporate کر کر سکتے اچھا سر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے اکاؤنٹ بنانے کی management کی اور management کون ہے جو کہ owners کے اندر کام کر رہی ہے جس طرح آپ اپنی family member کے اندر operate کر رہے ہیں اس طرح management ہے وہ بھی اپنے owners کے نیچے level پہ کام کرتی ہیں تو آپ جو گاڑی لے کر گئے تھے اس equal to management جو کہ accounts بناتے لگے سیکنڈ party کون سی ہو گئی management اچھا تھرڈ party کون سی ہو گئی جس نے گاڑی کو verify کیا تھا practitioner auditor تو accounts کے case میں accounts کون verify کرتا ہے تیسری party کون سی ہے फिर بتائیں درہ سا تیسری party کون سی ہے auditor تو تین parties کون سی ہو گئی intended user intended user management اور تیسری کون سی auditor تیسری کون سی auditor اچھا یہاں پہ آپ گاڑی کو لے کے گئے تھے چیک کروانے کے لیے تو management کس کو لے کے جاتی ہے چیک کروانے کے لیے کیسے آپ گاڑی کو لے کے گئے ہیں چیک کرنے کے لیے تو management کیا لے کے جاتی auditor کے پاس چیک کروانے کے لیے accounts accounts یا اگر میں مشکل word use یہ پرس کریں یہ اس کے ہاتھ میں تین کاغذ آگئے ہیں یہ کاغذ کا نام ہے balance sheet یہ کاغذ کا نام ہے profit loss یہ کاغذ کا نام ہے cash flow اور ایک اور کاغذ تھے مجھے یہ اس کاغذ کا نام ہے notes and disclosure اور اس کاغذ کا نام ہم رکھ لیتے ہیں statement of changes of equity سر کیا یہ 5 چیزیں مل کے financial statements بناتی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے balance sheet آگئی profit loss آگیا cash flow آگیا equity آگیا notes بھی آگئے آگئے آج تو auditor ان سارے statements کو کیسے چیک کرتا ہے کیا اس کے پاس کوئی rule book ہوتی ہے چیک کرنے کے لئے کوئی rule book ہوتی چیک کرنے کے لئے اس کے بس بتا دیں کہ اس rule book کا نام کیا ہے standards 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 F.A.R.1 تو کم سے کم پڑی ہے نا تو auditing standards تو خیر نہیں accounting standards کو ہم کیا نام دیتے ہیں accounting standards کا نام کیا ہوتا ہے بھی Melissa here IA IA S NAM کیا ہوتا ہے ان کا IA F.R.S جب میں word IFRS بولتا ہوں تو یاد رکھیے گا IFRS is equal to IFRS plus IA S یہ بات بھولیں گے تو نہیں جب اب IFRS بولتے ہیں تو یہ ایک بڑی term ہے IFRS کا مطلب کیا ہے کہ آئی اے فارس میں آئی اے فارس تو ہے ہی ساتھ کیا ہے آئی اے ایس انٹرنیشنل فانانشل ریپورٹنگ سٹینڈرڈز پلس انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز تو جب آڈیٹر ان کاغذوں کو کمپیر کرے گا پرس کریں یہ آئی اے فارس پرس کریں یہ آئی اے فارس پرس کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ میں نے یہ سٹیٹمنٹ پکڑ کے ویریفائی کرنی کس کے ساتھ آئی اے فارس کے ساتھ تو جب میں ویریفائی کر رہا ہوں گا جب میں آپس میں کروس میچ کر رہا ہوں گا تو کیا میں ثبوت اکٹھے کروں گا کہ یہ ٹھیک بنی ہے یا ٹھیک نہیں بنی ٹھیک بنی ہے تب بھی ثبوت نکالوں گا ٹھیک نہیں بنی تو بھی ثبوت نکالوں گا بھئی ایسے ہی ہے کیا میں جب دونوں کو کمپیر کروں گا تو مجھے ایویڈنس ملے گا ایویڈنس ملے گا اسی طرح وہ پاک ویلز والے جس کے پاس آپ گاڑی لے کر گئے ہیں وہ جب گاڑی کو ویریفائی کرے گا تو اس کے پاس بھی گاڑی کو ویریفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کچھ ٹولکٹ ہوگی پاک ویلز والے بھی کسی نہ کسی سٹینڈرڈ کے ساتھ ہی گاڑی کو چیک کرتے ہیں یا تکے لگا کچھ نہ کچھ یوز کرتے ہیں جس سے وہ گاڑی کو کیا کرتے ہیں ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں اور جب میں کسی کرائیٹیریہ سے جب میں کسی کرائیٹیریہ سے از چیز کو ویریفائی کر ڈاؤں گا جس کو میں نے ویریفائی کرنا ہے یعنی کے سبجیک میٹر کو تو میں کیا حاصل کروں گا جب سبجیکٹ میٹر کو جب سبجیکٹ میٹر کو اٹھا کے کمپیر کیا کرائیٹینیا سے تو مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا مجھے ملے گا ایویڈنس مجھے ملے گا ایویڈنس اس ایویڈنس کی بیس پہ میں کیا کروں گا اس ایویڈنس کی بیس پہ میں کیا بناؤں گا کیا بناؤں گا اس کی بیس پہ اس ایویڈنس کی بیس پر بناوں گا ڈپورٹ اور اس ڈپورٹ کا نام کیا ہوگا بھلا اس ریپورٹ کا نام ہوگا ہماری پیاری آڈٹ ریپورٹ اس ریپورٹ کا نام کیا ہوگا بھئیا اماری بولے بولے ہماری پیاری دولاری آڈٹ ریپورٹ ربیڈ کریں ہماری دولاری پیاری آرڈٹ ریپورٹ ہماری پیاری دولاری آرڈٹ ریپورٹ سر پارک ویلز والے بھی آپ کو کجھے پورٹ دے کے بیچیں گے یا وہ زبانی بتا دیں گے کہ بھائی گھر جا کے بتا دو گاڑی فٹ ہے یا گھر والے آپ کی بات مان جائیں گے تو آپ پارک ویلز والوں سے کیا ڈیمارڈ کریں گے تو تم نگر ہماری گاڑی کا آرڈٹ کیا ہے تو ہمیں اس کے بدلے کیا دو کچھ ریٹن فارم میں دو ہمیں اس کے بدلے کچھ ریٹن فارم میں دو تو وہ جو ریٹن فارم ہے اس کا نام کیا ہے وہ جو ریٹن فارم اس کا نام کیا ہے یعنی یہاں تک بات سمجھ آتی ہے یہاں تک اکی ہے یہاں تک کوئی ٹینشن کوئی پرابلم کوئی مسئلہ گیم سمجھا رہی ہے آہستہ آہستہ بھائی آپ کو کسی بھی ٹائم بنا یہ پیپر بور نہیں لگے گا یہ میرا آپ سے باتا ہے ہم بور سے بور سٹینڈرڈ بھی کبر کر دے ہوں گے نا میں اسی طریقے سے آپ کو جگہ آگے رکھوں گا آپ کو میں نے سونے نہیں دینا کیونکہ میں نے آپ سے چیزیں پوچھنی اور آپ نے مجھے چیزیں بتانی ہے جب تک آپ چیزیں نہیں بتائیں گے میں ٹھنا بڑھ جاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ اگر ایکٹیو ہوں گے میں ڈبل ایکٹیو ہو جاؤں گا ہم زب کرتے ہیں یہاں تک یہاں تک ہوکے ہیں یہاں تک کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اچھا چلی میں سمپل سا سوال پوچھتا ہوں گا بہت سمپل سا فرض کریں آپ ایک جگہ پہ آڈٹ کرنے کے لئے گئے وہاں پہ آپ کو نظر آئی گاڑی آپ نے گاڑی کو دیکھا اور اکاؤنٹس کو دیکھا مگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گاڑی کرنٹ ایسٹس میں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے کیا گاڑی کرنٹ ایسٹس میں آتی آپ کا رییکشن کیا ہوگا کیا ایک یوزیبل گاڑی جس کو میں نے بیچنا نہیں ہے چلی میں لیکنہ کلیر کر دوں مواز بھائی کو ایک یوزیبل گاڑی جس کو آپ نے بیچنا نہیں ہے ایک گاڑی جو کہ آفیس کی ہے آفیس کے کام کرتی ہے تو کیا یہ کرنٹ ایسٹس میں جا سکتی ہے نہیں جا سکتی مگر یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی کہ یہ کرنٹ ایسٹس میں جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے یا نون میں جاتی ہے آپ کو کیسے پتا چلی یہ بات آپ کو کس نے بتائی تھی کہ آپ بچپن میں پلی گروپ میں پڑ گیا تھے کیا کلاس ون میں سیکھا تھا کلاس پائب میں سیکھا تھا میٹرک میں سیکھا ہوگا نہیں انڈر میں سیکھا ہوگا نہیں کان پڑھا تھا فار ون میں پڑھا تھا کان پڑھا تھا فار ون میں یا انٹرو میں پڑھا ہوگا انٹرو ٹو اکاؤنٹس پی آسی میں پڑھا ہوگا کہ گاڑی is our non-current asset گاڑی is our non-current asset اچھا ابھی تو آپ کے سامنے یہ financials ہیں اور یہاں بھی لکھا ہوئے ہیں کہ گاڑی انہوں نے کہاں بھی ایڈ کی ہے current میں ایڈ کی لیے آپ نے پڑھ لیا آپ دل میں لا گئے غصے میں ہے آپ نے کہا مجھے غلطی مل گئی آپ جوش میں ہیں آپ چلے گے کمپنی کے سینئر ترین head کے باس آپ پہنچ گے CEO کے باس آپ نے کہا یہ دیکھو تمہارے management نے گاڑی کو کہاں پہ رکھا ہے کیا یہ طریقہ ہے کیا یہ تمہارے account صحیح بنے ہوئے ہیں یہ کیا وقت میں جیئے ہیں یا یہ کریں گے یا کچھ اور کریں گے کیا یہ کریں گے بنتا ہے کیا اس طرح کا behavior بنتا ہے نہیں اس طرح کا behavior نہیں بنتا ہے آپ بڑے عدد سے جائیں گے اور ایک دم سے CEO کے پاس نہیں جاتے آپ آہستہ آہستہ gradual chain of command کو follow کریں گے پہلے جائیں گے manager accounts کے پاس اسے کہیں گے یار بھائی بات سنو ذرا IAS 16 کو کھولو اس چاہیے 16 کھول دیا آپ نے کہا یار دیکھو IAS 16 کیا کہتا ہے گاڑی current asset ہے یا non current asset ہے اس نے کہا سر لکھا تو non current ہوا پھر آپ نے کہا یار یہ تم نے current asset میں کیوں ویڈ کی ہوئی ہے اس نے کہا سر میں بتاتا ہوں کیوں اس نے آپ کو justification دی اس نے کہا سر reason ہی ہے کہ گاڑی کو جد ہم start کرتے ہیں تو یہ battery سے start ہوتی ہے اور battery سے نکلتا ہے current اور current کی وجہ سے گاڑی move کرتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو current asset سے نکلازنز بائی کیا ہے آپ کا response کیا ہوئے یہاں پر کیا یہ جسٹیفائیبل reason ہے بھائی صاحب کی نہیں یہ جسٹیفائیبل reason نہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ گاڑی کو کہاں سے نکالو current asset سے نکالو اور کہاں پر رکھو non current asset میں اب درہا سوچ کے بتائیے کیا صرف یہی change کروائیں گے یا کچھ اور غلطی بھی ہوئی ہوگی غلط classification سے سوچیں سوچیں یہ جو گاڑی انہوں نے اٹھا کے current asset میں ڈال دیا ہے classification تو غلط ہوگئی کیا اس کے علاوہ اس گاڑی کے ساتھ کوئی اور بھی غلطی attach ہوگی depreciation record ہی نہیں ہوئی ہوگی depreciation record ہی نہیں ہوئی ہوگی تو کیا مجھے وہ depreciation بھی record کروانی ہے yes or no بھائی وہ depreciation بھی record ہونی چاہیے اچھا record کر دی تو کیا میرا profit کام ہوگا زیادہ ہوگا میرا profit بڑے کام ہوگا میرا profit کام ہوگا تو دیکھ لیں گاڑی صرف wrong classify ہوئی تھی اور اس کا effect کہاں کہاں میں چلا گے یہ audit اور جو آپ نے بیچ میں باتیں بتائی تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں گے ان کو ثابت کریں گے ان کے ساتھ discuss کریں گے آئی فارس کی compliance کروائیں گے یہ ہیں وہ procedures یہ کیا ہے procedures اگر management وہ ٹھیک نہیں کرتی تو آپ کیا کہیں گے تمہارے بتائیں اگر management classification ٹھیک نہیں کرتی یا depreciation record نہیں کرتی تو کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ تمہارے اکاؤنٹ ٹھیک بنے ہیں آپ یہ نہیں کہیں گے تمہارے اکاؤنٹ ٹھیک بنے ہیں اور اگر وہ آپ کے کہنے پر ٹھیک کر دے تو پھر تو کہہ دیں گے نا کہ تمہارے اکاؤنٹ ٹھیک بنے ہیں اگر وہ آپ کے کہنے پر ٹھیک کر دی ہے تو کیا دشمنی تھوڑی آپ کی ان کے ساتھ تو پھر آپ کیا کہیں گے تمہارے اکاؤنٹ ٹرو اینڈ فیر یہ میں ایک نیا لفظ بول دیا ہے ٹرو اینڈ فیر میں کیا بولا بتائیے ٹرو ٹرو اینڈ گونے گونے ٹرو اینڈ فیر پرو اینڈ فیر پرو اینڈ فیر چلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور example اس دفعہ client کو change کرتے concept ہوئے لے کے چلتے گاڑی classify کی ہے non current میں کیا صحیح ہے گاڑی non current میں ہی آنی چاہیے ایسا ہی ہے اس پہ ڈاؤٹ تو نہیں ہے مگر گاڑی کی جو cost ہے جو initial cost ہے وہ جب انہیں record کی ہے تو صحیح amount سے record نہیں کی کیا مجھے mark کر دینا چاہیے مجھے معاف نہیں گھر نہ چاہیے کیا مجھے اس غلط cost کے اوپر غلط depreciation کے اوپر بھی جھانک نہ چاہیے یا بس cost ہی کرا لوں تو کافی کام اس کی depreciation بھی ٹھیک کرانے چاہیے دونوں کام ٹھیک کرانے چاہیے کلیر ہے یہاں تک بھئی یہاں تک کلیر ہے تو آرڈٹ سمجھ آیا کہ آرڈٹ ہے کیا ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ detail میں سمجھ لیں ہم نے یہ ساری باتیں gradually detail میں سمجھ لیں ٹھیک ہے یہاں دکلیر ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتاؤ what is audit تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی audit ہے accounts کی checking audit ہے financial statements کی checking اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی financial statements کن کھن statement سے مل کے بنتی ہیں آپ کہیں گے سار balance sheet profit and loss equity cash flow notes and اگر میں آپ سے کہوں true and fair view کیا ہوتا ہے تو true means amount اور fair means classification true means amount value صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور fairness کیا ہے کہ جس طرح classify کیا ہے اس کی classification صحیح ہوئی ہے یا نہیں quantity quality نہیں ہے وہ اور concept ہے ایش that is something else mix نہ کرو mix نہ کرو that is something else وہ evidence میں آتا تو classification fairness میں جائے گا classification کس میں جائے گا fairness میں جائے گا اور amount value کس میں جائے true میں جائے تو ایسا possible ہے کہ ایک چیز کی value ٹھیک ہے مانگر classify غلط کی ہے یا value غلط ہے classify ٹھیک کی ہے تو آپ نے دونوں aspect سے چیزوں کو دیکھنا ہے am i clear good ہو گیا باقی کل انشاءاللہ تو کل آپ لوگ نے ٹین مجھے ٹائم سے پہنچ جانا تاکہ ہم اپنی کاربائی کو مزید آگے سے آگے لے کے جا سکھیں ٹھیک ہے باس چلیں کرم ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ